بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا دیکھیں یار اس میں میرا کچھ بھی کردار نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہے آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا تب ہی جا کے ہمارے چینل کے اوپر صرف دو منت کے اندر پانچ سو سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ اب آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ یہ کہیں گے کہ بھائی پانچ سو سبسکرائبر صرف دو منت کے اندر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو ان لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بھائی جو بندہ نیا چینل کریئٹ کرتا ہے اوریجنل کانٹینٹ بناتا ہے اس چیز کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو بندہ محنت کرتا ہے جب اس کے سو سبسکرائبر ہوتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کے پانچ سو سبسکرائبر ہوتے ہیں تو اس کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایسے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ اپنی ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں خوشی کے لیے تو ان کے نیچے جا کے اس طرح کے کومنٹ نہ کیا کریں کہ بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے دو منت میں صرف پانچ سو سبسکرائبر کمپلیٹ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگلا بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو برائے میربانی بھائی جس طرح کا بھی ہو بندہ جتنے ٹائم میں بھی اس نے کوئی اچیومنٹ حاصل کیا ہے آپ اس کو جسٹ جا کر اپریشیٹ کریں تاکہ اس کا حوصلہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے اب یہاں پر دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوستو پوچھتے ہیں کہ حافظ بھائی آپ نے اتنی جلدی پانچ سو سبسکرائبر کیسے کمپلیٹ کر لیے ہمیں بھی بتائیں ہمارے سبسکرائبر انکریز نہیں ہوتے تو ان کے لیے میں ایک دو ٹپس جو ہے وہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو وہ ٹپس یہ ہیں دوستو کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چینل کی ایک سپیشل نیچ سیلیکٹ کرنی ہے جس نیچ کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے لائف ٹائم کے لیے اب نیچ کس طرح سے فائنڈ کرنی ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈسکرپشن سے جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ لینا تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی جو کنفیوزن ہوتی ہے کہ ہم کس نیچ کے اوپر ورک کریں وہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے دوستو جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے ریگولر کنٹنٹ اپلوڈ کرنا ہے اور کنٹنٹ اچھا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہی کنٹنٹ آپ اپلوڈ کریں جو آپ کو بس اچھا لگے آپ نے وہ کنٹنٹ اپلوڈ کرنا ہے جو آپ کی آڈینس کو اچھا لگتا ہے اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی آڈینس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے جب آپ اپنے چینل کے اوپر پانچ سے دس ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو جس ویڈیو کے اوپر آپ کو زیادہ رسپونس ملتا ہے آپ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی دوسری ویڈیوز بنائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آڈینس ہے جو زیادہ ویڈیو دیکھ رہی ہے وہ آپ کی جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی ان کو بھی واج کرنا پسند کریں گے اس کے بعد دوستو جو تیسری چیز ہے وہ ہے سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی ویڈیو کا تھامنیل جی ہاں دوستو اگر آپ کی ویڈیو کا تھامنیل اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز کبھی بھی نہیں آئیں گے چاہے آپ جتنی بھی اچھی ایسی ایو کر لیں گے ایسی ایو سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو سارچ لسٹ میں تو آ جائے گی کوئی بندہ سارچ کرے گا آپ کی ویڈیو اس کے سامنے آئے گی لیکن وہ بندہ تب ہی دیکھے گا جب آپ کا تھامنیل اچھا ہوگا تو اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ اپنی ویڈیو کے لیے اچھے سے اچھا اٹریکٹیو تھامنیل بنائیں ٹھیک ہے تو یہی کچھ ٹپس ہیں باقی اور کچھ بھی خاص نہیں ہے بس ریگولر کانٹینٹ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے باقی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھائی پانچ سو سبسکرائبر کی خوشی میں یہاں پر ایک گفٹ میرے پاس آیا جو کہ کافی بڑے یوٹیوبر نے بیچا ہے کافی فیمس یوٹیوبر ہیں اور بہت زیادہ مجھے خوش ہوئی ہے کہ اتنے بڑے یوٹیوبر نے ہمیں یہ والا گفٹ پیش کیا ہے اب اس میں کیا ہے یہ ابھی میں آپ کے سامنے اوپن کروں گا اور یہ کس نے بیچا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا تو چلیے دوستو سب سے پہلے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گفٹ مجھے کس نے بھیجا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کو میں نے آل ریڈی اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ میرے پاس کافی دن سے آیا پڑا ہے تو میں نے یہی سوچے تھا کہ جب ہمارے چینل کے اوپر پانچ سو سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو تب ہی میں بھی خان صاحب کی طرح جو ہے اپنی آڈینس کو سرپرائز دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو آج وہ دن آ گیا ہے جو کہ میں آپ کو یہ سرپرائز دینے والا ہوں اس کی میں آپ کے سامنے انبوکسنگ کروں گا اور دوستو یہاں پر میں اس کے کور کو اگر دیکھوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے میرا نام لکھا ہوا ہے نمبر میں نے ہائٹ کر دیا ہے کیونکہ نمبر میں شو نہیں کرنا چاہتا تو باقی زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کرتے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو بھائی اس کے اندر سے نکلتا ہے بھائی ایک بہتی پیارا اور بہتی خوبصورت گفٹ جو کہ ہر یوٹیوبر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مائک میرے پاس ہونا چاہیے تو یہ ہے بھائی بویا کا ایک بہتی اچھا مائک بویا بی وائے ایم بان یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیگ ہے اس کے اندر اس مائک کو ڈالا گیا اس کو میں نے پہلے اوپن کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی جو فولڈنگ ہے وہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہے تو یہ بھائی مجھے بھیجا گیا ہے ایک کافی فیمس یوٹیوبر کی طرف سے یہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ کس نے بھیجا ہے تو یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بویا کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ ایک بوکس ہوتا ہے جس کے اندر اس کا سیل ڈالا جاتا ہے کیمرہ کے لیے یوز کرنے کے لیے تو یہ صرف سنگل بندے کے لیے نہیں ہے یہ ایک ڈوال مائک ہے بویا کا جس سے یہ ہے کہ میں اگر کسی کا انٹرویو کروں گا تو وہ بھی اس مائک کو یوز کرے گا اور میں بھی اس مائک کو یوز کروں گا مطلب اس کے اندر دو مائک دیے گیا ہیں ایک ہی پین کے اندر میں اپنے موبائل کے اندر اس کو لگاؤں گا اور دو بندے اٹا ٹائم اس مائک کو یوز کر سکیں گے تو اس کا کمپلیٹ ریویو میں انشاءاللہ بعد میں لے کر آوں گا تو اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مائک مجھے کس بندے نے بھیجا ہے کون سے یوٹیوبر نے بھیجا ہے تو فائنلی دوستو ان کا نام ہے بھائی محمد اسماعیل جن کا چینل کا نام ہے اسماعیل بلوگر یہاں پر میں آپ کو سکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ وہ ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ کے کورسز بھی کروا رہے ہیں اگر آپ ان کے کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے چینل پر جا سکتے ہیں اور ان کے کورسز کر کے آپ اچھے خاصی ارننگ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو فائنلی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ گفٹ بھیجا ہے مجھے بھائی محمد اسماعیل نے جن کے چینل کا نام ہے اسماعیل بلوگر اور آپ اگر ان کو سپورٹ کرنا چاہے تو ان کے چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر ان کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہو تو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ